میں آج چلتے چلتے دیکھ رہا تھا تو مجھے پتا چلا تھا کہ انیس سو انیس میں بلکہ اس سے پہلے جو سب سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی اس کی دوسری میٹنگ ہوئی تھی اور بیس میں آ کر کے بازابتہ جس کا اصطاپنا ہوا تھا اس میں جمعیت احل حدیث کے وہ سرگنا اور تمام بڑے لوگ موجود تھے اور بڑی تعداد میں موجود تھے اس وقت وقت نہیں ہے کہ ان کا نام گرائے جائے آج بھی اسی قوت کے ساتھ اسی حمد کے ساتھ اور اسی فراست کے ساتھ ہم متحد ہیں اور جمعیت العلماء اگر ملک کے لیے ملت کے لیے اور انسانیت کے لیے کھری ہے اور یقیناً کھری ہے تو ہم اس کے لیے پورے طور پر تیار ہیں آج یونی فارم کا مسئلہ ہو یا جس طریقے یا جو بھی جتنے مسائل ہیں ملک کے اندر خاص طور پر جو مولانا ابو الکلام آزاد نے یہی شامل مسجد کی سینلیوں پر تھڑے ہو کر کے کہا تھا قوم کو للکارا تھا اور سب کو پکارا تھا کہ اگر کتمینار کے بلندیوں پر ایک خرشتہ آسمان سے آ کر کے یہ آواز لگاتا ہے کہ ابھی ابھی یہ آزادی کا جھنڈا تمہارے ہاتھوں میں فاراتا ہوا مل جائے گا لیکن اس بنیاد پر کے دیش کا بٹوارہ ہو جائے انسانیت کا بٹوارہ ہو جائے ہندو مسلم کی تفریق کی بنیاد پر یہ آزادی تم کو نصیب ملے گی تو یہ مجھے ہر کس گوارہ نہیں ہوگا بلکہ میں اس کو میں انسانیت کے بٹوارے کو ہندو مسلم بٹوارے کو گوارہ نہیں کر سکتا آج بھی ہم اسی ولولے اور جذوے کے ساتھ انہوں نے جو توجیہ کی تھی ایک جملے میں میں ختم کرتا ہوں کہ اگر دیش کا انسانیت کا بٹوارہ چھنڈا ہمیں آزادی مل گئی تو بٹوارے کی بنیاد پر تو آدم کے اس جگری اولاد میں سے کسی کو یہ ہم اس کا بھرپایا نہیں کر سکیں گے انسانیت کے بٹوارے کو دھرم کے نام پر ہم اس کو گٹوارہ نہیں کر سکتے تھے وہ مفسر قرآن تھے اور حدیث کے ماہر تھے وہ جانتے تھے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا پاپ ہے اور کتنا یہ خطرناک معاملہ ہے اور کہا تھا کہ اگر دیش کی آزادی تھوڑی دیر کے لیے ٹھل جاتی ہے تو یہ خسارہ برداشت کیا جا سکتا ہے آج بھی ہم ایک ساسیل کوٹ ہو ملت کے گناہ گو مسائل ہو ملت کے گناہ گو مسائل ہو ہم متحد ہو کر کے اس کام کو انجام دیں گے اور آدم کی اولاد کی وہی خون سارے رگوں میں دول رہا ہے ہم بھٹکے ہوئے کو واپس لائیں گے اور یہ نعرہ لگائیں گے کہ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دسمن نے اڑائی ہوگی دیبائی ڈنڈرول کا انگریز نے یہ نعرہ دیا تھا ہم ہندوستانی ہیں ایک ہیں متحد ہیں اور ہم تو کسی بھی ہر ملک ملک ماس کے ملک خدای ماس اس کے ہم حقیقت میں علم بردار ہیں ہم انسانیت میں بٹوارہ نہیں چاہتے اس لیے چاہیے یہ کہ یہ پیغام جو یہاں سے اٹھا ہے اس میدان سے وہ عام ہو جائے اور ساری گھر گھر پہنچ جائے کہ ہم ایک ہیں اور متحد رہے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے اسی پر میں آخری شکریہ ادا کرتے ہوئے اور بہت بہت دل کی گہرائیوں سے بدھائی دیتے ہوئے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کو میں رخصت ہوتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ اجتماع ہر طریقے سے کامیاب ہو اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے ملت کے فلاح و بحبود کے لیے یہ اللہ جللہ شانو سے قبول فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ